موسیقی موسیقی ناظرین اور عزیز طلبہ مولانا ازاد نیشنل ارد انوارسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے لیکچر کا عنوان شیئر کی سمجھ ہے اس عنوان کو آپ شیئر فہمی کے عنوان سے بھی سمجھ سکتے ہیں بنیادی طور پر اس میں جو مسئلہ زیر بحث ہے اور جس کے مختلف پہلوں پر ہم آگے گفتگو کریں گے وہ یہی ہے کہ شیئر کو ہم کیسے سمجھیں ظاہر ہے کہ شیئر کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری بھی ہے کہ اپنے اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم شیئر کی مبادیات کیا ہیں یعنی اس کے کیا جزائے ترقی بھی ہیں یعنی یہ شیئر ہے اس کی پہچان ہم کیسے کریں اس پر اظہر خیال کریں گے یعنی شیئر ہے کیا اور پھر شیئر میں کیا ہوتا ہے یعنی شیئری جو اس کو ہم شیئریات کے عنوان سے بھی سمجھ سکتے ہیں ان پہلوں پر ابتدا میں ہم گوھر کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب شیئر ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو کس طرح سمجھتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے جو سہولت کا آسان راستہ ہو سکتا ہے اور جو میرے خیال میں شیئر کو سمجھنے کے لئے ضروری ہیں اہم ہیں ان کے مختلف پہلوں پر ہم گوھر کریں گے اور مرحلہ وار یہ دیکھیں گے کہ جو نکات ان پہلوں کے زیل میں آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کو سامنے رکھنے کے بعد شاید ہمارے لئے یہ آسان ہو جائے کہ ہم شیئر کو سمجھ سکے جب کوئی شیئر لکھا جاتا ہے تو واضح طور پر اس میں دو سطرے ہوتی ہیں ان دو سطروں کو آپ لائن بھی کہہ سکتے ہیں اور مصرے بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کے سامنے سے واضح پہچان ہے لیکن کیا واقعی دو سطرے لکھ دی جائیں دو مصرے ہو جائیں تو کیا وہ شیئر ہے نہیں شاید اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں سطرے جب پڑھی جائیں تو واضح طور پر یہ ایک برابر آوازوں کے گویا ایک مجموعہ ہمارے سامنے ہو کہ پہلا اگر مصرہ ہے تو آوازیں جس ترتیب سے سامنے آ رہی ہیں کہنے نہ شیب و فراز کے نام پر اس کو آپ کہیں یا چھوٹی آوازیں یا بڑی آوازیں آپ ان کو نام دیں وہ جس طرح پہلے مصرے میں پہلی سطر میں پہلی لائن میں جس طرح وہ آوازیں ابریں ٹھیک اسی طرح دوسرے مصرے میں بھی وہ آوازیں اسی ترتیب میں سامنے آئیں لیکن دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹی آواز اور دو بڑی آوازیں مل کر آوازوں کا ایک مخصوص سانچہ بناتے ہیں اگر یہ سانچہ موجود ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم دو اسی طرح کے سانچے پہلے مصرے میں موجود ہوں اور اسی طرح پھر دو اسی طرح کے سانچے دوسرے مصرے میں موجود ہوں اگر ہم کہنا چاہیں کہ اگر فعولن فعولن دو بار ہے تو اسی طرح دوسرے مصرے میں بھی فعولن فعولن دو بار آنا چاہیے تب ہی جا کر یہ دونوں مصرے بنیں گے اور دونوں مصرے آوازوں کے اعتبار سے یعنی آوازوں کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز کے اعتبار سے چھوٹی یا بڑی ہونے کے اعتبار سے یہ اقصہ ایک جیسے حالت میں ہوں گی تب ہی وہ شکل جس کو ہم نے صفحے پر دیکھا ہے سطروں کی شکل میں ہم کہتے ہیں کہ ان میں آوازوں کا ایک نیاز سیٹ اُبھر کر آ گیا ہے اور یہ اب ایک شکل آوازوں کے اعتبار سے بھی اُبھر کر سامنے آ رہی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ شکل دیکھی تھی کتاب کے ایک صفحے پر درج جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو واضح تو پر کسی طرح کی رکاوٹ کسی طرح کے رخنا یا کسی طرح کی دیقت کا سامنا کیے بغیر ہم ان آوازوں کو بڑے ہی ایک خاص انداز میں ادا کرنے پر ایک طرح سے ہمیں سہولت ہو جاتی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی مصرے میں کم سے کم آوازوں کے دو سانچے یعنی دو رکن یا دو ارکان جو ہے دو ارکان ضروری طور پر ہوں تب ہی جا کے وہ دوسرے جب مصرے سامنے آئے ان میں بھی اگر دو ہوں تو چار اگر ارکان ہوں گے اور ان پر مشتمل کوئی دو سطریں لکھی ہوں گی تب شیر کی وہ شکل سامنے آتی ہے جس کو ہم صرف اب لکھی بھی نہیں کہیں گے بلکہ آوازوں کے وجہ سے جنم لینے والی ایک شکل پانیں گے تو کیا صرف اتنے ہی کہہ دینے سے کوئی شیر ہو جائے گا نہیں دراصل جس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ شیر کی مبادیات سے اس کا رشتہ ہے تو ہم جب گفتو کرنا چاہیں گے کہ شیریات یا شائری ہے کیا تو اب دوسرے محلے میں اسی شیر میں جو دوسرا انصر جس کے سبب سے وہ ہمارے لئے قیمتی ہے قدر قیمت کی حامل ہے تو وہ یہی ہے کہ اس میں شائری کی گئی ہے یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم نے آج کی تقریر میں اپنے لیکچر میں جس چیز کو چُنا ہے وہ شائری کا سب سے سب سے چھوٹا نمونہ ہے شائری کے دوسرے جو نمونے جو دو مصروں سے نکل کر کئی مصروں سیکڑوں مصروں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے سبب سے اس کی جو ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے وہ ان کے جو اصناف ہیں ان کے جو نام ہیں وہ الگ الگ شکل میں نظر آتی ہیں ہمارے سامنے جو ہے جو شیر ہے وہ شیر یقیناً دوسری شکلوں میں بھی نظر آتی ہیں چاہے وہ مصنوی کے فارم میں ہو یا چاہے وہ قصیدے کے فارم میں ہو وہاں بھی شیر کی اپنی کوئی نہ کوئی شکل جھلکتی نظر آتی ہے ہماری بحث ہماری تقریر کا جو مرکزہ میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لئے غزل کے شیر کو ہی چنا ہے غزل کی سلسلے میں یقینی طور پر یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ غزل کا جو شیر ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے یقتہ ہوتا ہے وہاں غزل کے دوسرے شیروں سے کسی نہ کسی شکل میں الگ ہوتا ہے لفظیات کے حوالے سے بھی معنی کے بھی حوالے سے اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ردیف اور قافیہ کے اعتبار سے بھی اور موضوعات کے اعتبار سے بھی غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے پیش نظر جس شیر کو سمجھنا ہے وہاں شیر منفرد ہوتا ہے یقتہ ہے اپنے معنی میں اپنے مطلب میں اپنے لفظیات میں اور لفظیات کے پیشکس میں یہ دو پہلو ہیں جس پر جو ہے اگر ہم غور کریں تو ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شائری چاہے کسی بھی پیمانے پر کی جائے شائری شائری ہی ہوتی ہے اگر وہ پیمانہ مختصر ہی کیوں نہ ہو تو وہ بہرحال شائری ہی کے حوالے سے اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچان نہ ہوگا یہ پیمانہ حوالہ اس طرح نہیں بن پاتا ہے نہیں بن پائے گا جس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ شائری چاہے جس شکل میں ہو اگر وہ چائے کی شکل میں ہو وہ کپ میں رکھی ہوئی ہو یا گلاس میں ہو یا کسی جگ میں ہو تو فرق نہیں پڑتا ہے اصل تو وہ ہے جو چیز رکھی ہوئی ہے تو شیر کی شائریات کا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی کچھ تقاضے ہیں اس کے کہ اس کی سمجھ کو بھی اس کی بناوٹ کو بھی ہم جانے تو ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیر شائری کا سب سے مختصر نمونہ ہے وہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور اس میں جو شائر رکھی ہوئی ہے بہنے والی چاہے وہ شکل اس کی چائے کی ہو پانی کی ہو یا شراب کی ہو تب بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ چائے ہے اور شائری ہی کی چائے ہے تو وہ ہے کیا شائری کو سمجھنے کے جو آداب ہیں جو شرطیں ہیں ہم چاہیں گے کہ اپنی اس گفتگو میں جہاں ہم شروع کریں گے کہ کسی شیر کو جس میں شائری موجود ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم اپنے پیش نظر کون ایسے امور اپنے سامنے رکھیں جن کو جو ہے تقریباً تمام لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی بھی شیر جس میں شائری کی گئی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے یعنی انسان کا خیال اس کا احساس اس کا تخیل یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ شائری کو سمجھتے ہوئے یا کسی بھی شیر جس میں وہ شائری پیش کی گئی ہے اور وہ جو شائری کا ایک نمونہ ہے ہم اپنے اپنی سمجھ میں ان تینوں امور کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے کہ کسی شیر میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے اس خیال کی تہہ میں اس انسان کا جس نے یہ خیال پیش کیا ہے کون سا احساس کام کر رہا ہے اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو گویا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے ذہن کی جو ایک خاص قوت ہے ایک صلاحیت اس کے ذہن میں ہے جس کو ہم تخیل کا نام دیتے ہیں وہ کیا ہے جس کے سبب سے یہ خیال اور احساس ایک ایسی شکل میں ڈھل جاتا ہے جس کو ہم شاعری کا نام دیتے ہیں ہم اگر یہ کوشش کریں کہ چند چھوٹے چھوٹے سوالات اپنے پیش نظر رکھیں شاید یہ سوالات ہمیں معامین ہو جائیں کہ ہم ان کو سامنے رکھ کر شیر پر غور کر سکیں میں نے یاد پڑھتا ہے یا نہیں بتایا ہے تو یہ بتاؤں کہ شیر کا ایک معنی لغت میں درج ہے وہ جاننا ہے یہ جاننا ہے کیا کہ یہ جاننا اس کے لیے بھی جو شیر لکھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اور شیر کو جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اگر جاننا ہم جب کہیں گے تو ظاہر ہے اس میں یہ انصر بھی ملا دینا چاہیے کہ جاننے کے ساتھ ہمارے اندر ایک خاص طرح کی طلب اور اشتیاق بھی پیدا ہو کہ جس طرح کا اشتیاق اور طلب کسی شاعر کے دماغ میں یا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ تجربہ ملا ہے وہ لفظوں کے شکل میں پیش کر دے اور وہ شاید اگر وہ پیمانہ وظرف شیر کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہم تک بہنچے تو یہ جاننا ایک شعوری عمل ہے بالقصد بالرادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ شیر کو سمجھنے کے لیے ہم بھی اپنے اندر ایک خاص طرح کا طلب اپنی باتوں کو سمجھنا چاہے تو میرے خیال میں چار ایسے مختصر سوالات اگر ہمارے پیش نظر ہوں اور ان سوالات کے زیل میں آنے والے جو نکات ہیں وہ پیش نظر رہیں تو شیر کا سمجھنا شیر کا جاننا شیر کا فہم اپنے پاس ہونا وہ آسان ہو جائے گا میں یہاں پر صرف یہ آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں کہ اگر ہم نے اپنے سامنے ایک لفظ رکھا ہے کیا اور پھر اس کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑتے ہیں کیوں پھر ایک تیسرے لفظ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کیسے اور پھر ہم ایک اور واضح شکل میں سوال کی طرح جاننا چاہیں تو شاید سوال کچھ اس طرح کا ہوگا کہ شیر جس میں کوئی خیال کوئی احساس ذہن کی کوئی تخیلی مظہر وہ سامنے آ رہا ہے تو ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ شاعر نے اگر کوئی خیال پیش کیا ہے اور خیال کا لفظ آپ تصور کے معنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کسی طرح کا اندیشہ کسی یاد کسی فکر اور جو اس کے شایر ہو سکتے خیال کے لغوی معنی کے سلسلے میں اس کو ہٹا کر صرف ہم اپنے پیش نظر خیال کو تصور کے بھی معنی میں سامنے رکھیں اس کے لئے ایک ہی لفظ ہم ابھی وضع کرتے ہیں جس کے مدد سے ہم اس سوال کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیر میں اگر ہم یہ کہیں کہ خیال کیا پیش کیا گیا ہے اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ شیر میں کیا بات کہی گئی ہے یہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے لیکن جائسے ہی ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوال کو دیکھنا چاہیں کہ اس کا تعلق کیوں سے ہو تو دوسرا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ بات کیوں کہی گئی ہے اسی طرح یہ دو سوالات ہمارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اگر ایک سوال اس مسئلے کا اس معاملے کا حل ہے کہ ہم یہ جانے کے بات کیا کہی گئی ہے اور کیوں کہی گئی ہے یعنی اس میں خیال اور احساس کی کون سا پہلو کون سی جہد سامنے آئی ہے تو شاید شیر کے بارے میں ہم کچھ کہنے کی حالت میں ہوں گی اسی طرح ہم جب یہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی گئی ہے تو دراصل یہ کیسے کہی جانے کا معاملہ انسان کے یا شاعر کے اس تخیلی ذہن کی طرف ہمارا دھیان لے جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک خاص طرح کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بے ربط چیزیں وہ بے ربط اور بالکل جس سے ایک کا دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے خیال اور احساس کے اظہار کے لیے جس کا استعمال کوئی شاعر کرتا ہے یعنی وہ طریقہ کار وہ فن وہ طور وہ پیشکر جس کا تعلق شیریات سے ہے یعنی زبان کے تخلیقی استعمال اوپر جب ہم سوال کریں تو یقینا ہم دراصل یہ بھی جاننا چاہیں کہ کسی شاعر نے جو بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے تو اس کیوں اور کیا کے بیچ جو مسئلہ ہے کہ اس نے یہ بات کیسے کہی ہے تو جہاں ہم کیسے کہی پر گفتو کریں گے تو یقینا اس کے اس فن کے بارے میں گفتو کریں گے جس طرح کی نشاط کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے جو لطف ہمیں ملتا ہے جو بصیرت ہمیں ملتی ہے جس طرح ہم بدل جاتے ہیں شاید یہ آسان ہو جائے اس میں جو توتہ پہلو جو ہمارے سامنے ہے کہ جہاں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ شیر میں کیا بات کہی گئی ہے تو اس کے ساتھ آخری جو حصہ ہے وہ ایک چھوٹی سوال کی شکل میں ہے کہ یہ بات کہی کہی گئی بات ہے اس کی ہمارے پیش نظر کیا اہمیت اور قدر قیمت ہے ہم اپنی بات کو کسی ایک شیر پر گفتو کر شاید واضح کر سکے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک شیر سنا جس میں وہ چار پہلو زیر بحث آئیں گے اور امکانی طور پر وہ نکات بھی جن کے سبب سے جن پر دھیان دینے سے ہم کسی شیر کو سمجھ پائیں گے ناصر کازمی کا ایک شیر ہے کہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی موسم یاد کی اداس ہوا اگر اس شیر کی ہم نصر کریں اور اس کو جو موجودہ اس کا آرڈر ہے اس آرڈر میں تبدیلی کریں تو شاید اس کی شکل اس طرح ہمارے سامنے آئے گی کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی شایر نے پہلے کیا کیا اس کی شکل اوپر سے بنائی بنائی کیا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی موسم یاد کی اداس ہوا اگر اس کو نصر کی ترتیب میں درج کرنا چاہیں تو یہ ہوگی کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اگر اس نصر پر ہم مزید غور کریں جاننا چاہیں تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی نصر یعنی اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس کو اور تھوڑی وضاحت سے جان سکتے ہیں وہ اس کی شکل ہوگی کیا کہ چائن ملے ہمیں کچھ آرام ملے تب نہ کچھ ہو صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے موسم کا سامنا ہے جس کی ادا سوا جو ہے بیچائنی پیدا کر رہی ہے یہ بیچائنی کس سبب سے ہے یہ بیچائنی وابستہ ہے یاد سے اس کی دوسری شکل ہی ہو سکتی ہے کہ یاد نے تقریباً یہ حالت بنا دی ہے کہ بار بار یہ اُبھرتی ہے اور مجھے بیچائن کر دیتی ہے اور بیچائن کرنے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ میں چاہے لیٹنا چاہوں وہ بات نہیں بنتی بیٹنا چاہوں تب بھی بات نہیں بنتی یعنی یہ بیٹنا جو ہے بالمقابل ہو جاتا ہے آرام کے آرام کی حالت نہیں بنی ہوئی ہے یہ شیر اور اس کے جتنے اس شیر میں لفظ ہے موجود جہاں سے جو لفظ بھی اٹھائیے اور اس کی نصر کرتے چلے جائیے تو وضاحت کا دروازہ ایک کے بعد ایک نکلتا چلا جائے گا لیکن شاہر نے اگر یہ بات کہی ہے کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تو اس نے یہ بات کیوں کہی اگر اس پر غور کرے تو اس غور کرنے کے ساتھ ہی کئی سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یاد ایک ایسا طاقتور معاملہ ہے جو کہیں بھی ایک قیفیت دل میں اس نے ایسا پیدا کر رکھی ہے کہ جہاں سکون نہیں آرام نہیں بیچینی ہے استراب ہے ایک خاص طرح کی کہیں کہ دل کو جان کو آرام نہیں یہ دونوں عمر جو ہے اس شیئر سے جس طرح ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ صرف اتنی ہیں کہ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے اس کا یہ اندیا ہے کہ یاد ہی دراصل ایک ایسی شاعر ہے جس نے یہ تماشا پیدا کر رکھا ہے اب اگر ہم یہ بات دھیان میں رکھتے ہوئے یہ دھیان دیں کہ یہ بات اس شاعر نے کیسے کہی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے یاد کو جو تقریباً بے شکل شئے ہے جو تقریباً غیر مرئی ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہے کیا تو شاید ہم اس کی کوئی شکل نہیں دکھا سکیں شاعر نے یہی کیا ہے کہ ایک بلکل غیر مرئی چیز کو جس کو نہ ہم دکھا سکتے ہیں نہ ہم اس کا لمس محسوس کر سکتے ہیں نہ ہمارے کان اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری پانچوں حصوں میں سے کوئی ایک حص بھی ایسی نہیں ہے جو یاد اگر کہیں ہم تو اس کی کوئی شکل دکھا سکے شاعر نے اس ایک غیر مرئی شاعر کی ایک شکل موسم کی شکل میں دیکھی اور موسم کی بھی اس مظہر میں جس کو ہوا کہتے ہیں تو گویا شاعر نے اس کے تخیلی ذہن نے جس کا تعلق موسم کی ادا سوا سے ہے شاعر کا یہی طریقہ کہ وہ اپنی بات کو کیسے کہے اس پہلو پر بھی ہم کو شیر سمجھتے وقت دھیان میں دینا ہے اگر ہم صرف یہ کہ اس شیر میں کیا بات کہی گئی ہے کیوں کہی گئی ہے اور کیسے کہی گئی ہے اگر اتنے ہی تک ہم اپنی بات کو ختم کر دیں تو شاید ہم اس شیر کو سمجھنے کے ایک ہی مرحلے تک ہی گفتو کرتے ہیں ہمیں یہ بھی دھیان دینا ہے کہ یہ شیر اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ خود اس کی ہماری اپنی زندگی میں ہمارے اپنے تجربے میں کیا رول ہے کیا اہمیت ہے کیا قدر و قیمت ہے گویا شیر کا ہم محاکمہ بھی کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو تجربہ پیش کیا گیا ہے وہ اس کی نویت بالکل انفرادی ہے یا استعمائی ہے یعنی کیا یہ شیر ہی یہ شاعر کا یا کسی یاد کے ساتھ وابیس تگی کی نتیجے میں ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ شیر کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ چار پہلو یقینی ہونے چاہیے اگر کسی نے بھی اپنے پیش نظر ان چھوٹے سوالات کو سامنے رکھا تو شیر میں جو بات کہی گئی ہے اور جو اس میں معنی پوشیدہ ہیں ان معانی تک کسی بھی چاہے وہ شیر کا پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کو اس سے ان شیروں سے جس کو پڑھے لطف بھی حاصل ہو سکتا ہے اس بصیرت بھی مل سکتی ہے اس کے اپنے نفس کا تذکیہ بھی ہو سکتا ہے خود اس کے اپنے ذوق کی تربیت بھی ہو سکتی ہے آسودہ ہو سکتا ہے اس کی آبیاری ہو سکتی ہے میں نے اپنی بات شروع کی تھی شیر کیا ہے اس کے مبادیات سے شاعری جو شیر موجود ہے اس سے اور شاعری کو سمجھنے کے جو سوالات ہیں وہ کیسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے کہ شیر کو کیسے سمجھا جائے آج کے پروگرام میں فیل حال اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس موضوع پر آپ سے مزید بات چیتھ موسیقی